رحمان الرحیم اللہم کن لولیک الہجت بن الحسن علیہ السلام صلواتکا علیہ وعلیٰ عبائے فی حازِ ساعتِ وفی کل ساعت ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتا تسکنہو ارزکتا وا وَتُمَتِ اَهُ فِيهَا طَوِيلًا یاربل حسین بحق الحسین عشوِ صدر الحسین بظہورِ الحجتِ القائمِ آلِ محمد میرا مہربان رحمان رحیم اللہ اے حنان و منان اللہ اے حیو اے قیوم اللہ اے سمیو اے بصیر اللہ اے علیو اے عظیم اللہ اے اولو اے آخر اللہ اے ظاہر و اے باطن اللہ اے زلجلال والاکرام اللہ اے علاو کلِ اشعین قدیر اللہ اے محمد و آلِ محمد علیہ مسلم دے خالق اللہ اے علی ابن عبی طالب علیہ السلام دے مالک اللہ اے صاحب الزمان علیہ السلام دے محافظ اللہ اے پاک محمد مصطفی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نو عالمین تے رحمت بناوانا لہ اللہ اے علی ابن عبی طالب علیہ السلام نو جوفے کعبہ وچ نازل کرنا لہ اللہ اے مومن دے کبرچ امیر المومنین دے کرسی لباوانا لہ اللہ اے حسنین کریمین نیرین نورین جنت دے سرداری عطا کرنا لہ اللہ اے میسم تمارن سولی تے بھی سکون عطا کرنا لہ اللہ اے حضرت مختار سکفینوں حد کڑیاں وچ بھی جرت عطا کرنا لہ اللہ اے شہن شاوان دے شہن شاہ اللہ اے بادشاہ وان دے بادشاہ اللہ اے سب تو زیادہ رحم فرماوانا لہ اللہ اے کل تو زیادہ درگزر فرماوانا لہ اللہ اے سب تو زیادہ پردہ پوشی فرماوانا لہ اللہ یا سریع رضا اے جلد راضی ہو جانا لہ اللہ اپڑی شان دے واسطہی نبیہ دے سلطان دے واسطہی والی خورسان دے واسطہی امام زمن دے ظہور اجتاجیل فرماوانا لہ الہی امین میرا مالک سا گناہ گارانو آخری حجت دی زیارت نصیب فرماوانا لہ اللہ ساڑی غلطیاں خطاماں گناہ گستاخیاں اور نافرمانیاں جو درمیان چھائلن حسین بادشاہ دست کے معاف فرماوانا لہ اے جگ فنا چھوڑن تو پہلے امام زمانہ علیہ السلام دی معرفت محبت اور زیارت نصیب فرماوانا لہ بانیاند عزت رزق بخت صحت اچ بے بہا اضافہ فرماوانا لہ مولا جتنے عزدار آئے ذنو مرد بچے بزرگ جوان جو مریض آئے صحت کامل و عجل آتا فرما جو مریض میری نظر اچن میرا اللہ انبی شفاہ آتا فرما الہی جو بے اولاد آئے نیک نرینہ سہلے اولاد آتا فرما جو مقروض آئے خزانے امام رضا علیہ السلام مجھو اسی تر رزق اتا فرما سارے امین آکھنا میرا مولا اپنی عزمت دا واسطہی موت دے حملے تو پہلے روزہ شبیر دی زیارت نصیب ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بے رحمتک یا الراحم الراحمین ان اللہ وملائکتو یسلونا لنبی یا ایوہ اللزین آمنو صلو علیہ وسلمو تسلیمان دعاوا دی منظوری وسط سلوات اچھے وازنال سارے سلام پر اللہ سلیح نامو اجازت ہے جی گفتہ بود آغاز کریے جی لکھ حمد ہے خالق علم یزلدہ کہ اللہ نے اسنساریانو علی ابن عبی طالب علیہ السلام جیسے امام دی محبت بھی نصیب کیتی مودت بھی نصیب کیتی اور ولایت بھی نصیب کیتی جدوں محبت امیر المؤمنین وجود رچ بس جان دیئے پھر سامنے گو مشکلات دے پہاڑ بھی آ جامن جتے محبت امیر المؤمنین ہوئے اتھے مشکلات ہون دیا مومن قدی بھی مشکلات تو خالی نہیں رہا دا اس دی مشکلات اللہ اس دے بار بار امتحان تاں بھیج دے تاکہ ثابت قدم روے تمہش دے درجات نو بلند کر دا جاؤں بسم اللہ حیدری تو میرے بھائیاں او زینج رکھے آئے مشکلات جڑی مومن تیان دیئے گردش دوران گردش زمانہ میں جو انسان گھر جان دے محبت امیر المؤمنین رکھانا لا بادشاہ دا شیعہ پیروکار محب تو گھبراوے نہیں قدی دل لے چھے خیال نہیں آنا چاہی دا بھائیا خیر میرے تئی مصیبتیں کیوں ہیں بندے یا دن دعا مگ دے ہیں قبول نہیں پیوں دی میں معصوم علیہ السلام دیکھ فرمان پڑے ہیں او توڑی نال شیر کرنا چاہنا جوانوں معصوم فرمارن بلکہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میدانِ معاشر جدو مومن پہنچنا ہے تے اللہ نے اسنو اونا دعاوان دا عجر دےنا ہے جیڑیوں منگدہ رہے پر رب قبول نہیں کیتیا مومن اس عجر نوے کیا کھنے قدی اللہ میری کوئی دعا قبول نہ کرے تو ہر چیز دا عجر ہے اور تُسی آنکھوں کے زندگی سوک نل گزر جاوے یا امتحان تو بغیر گزر جاوے تو اے ممکن نہیں ہے کیونکہ ایک عمرہ امتحان ہے اور انا مسیبتان تے ثابت قدم کی میں رانے ہیں او تاریخ کردار موجود ہیں مسیبت دا سامنا کی میں کرنے ہیں شاڑا تے زمانہ الحمدللہ منتظرین دا زمانے ہیں انتظار کرنے لیاں دا زمانے ہیں ملکان دے بادر بن گئیں حکومتان قائم ہو گئیں ادارے ایکٹیو ہو گئیں عدالت دا نظام آگئے ہیں مذہبی ازادی ہے ہر بندہ اپنے اپنے مذہبی رسومات اپنی اپنے چار دیواری چھدا کر سکتے ہیں اگر اسے پچھلی دنیا میں جاؤ جڑی ایک زمانہ گزر چکے ہیں اس دورے چلی ابن ابی طالب علیہ السلام دے شیعہ نو جدو حکومتان شیعہ نو گھیر لیں دیان حکومتان ایک بندے دی دشمنی مان نہیں ہون دی تو جس دی حکومت دشمن ہو جا گیا اور خدا دی کا سمیں پھر سکھو نان دے تو حجر بین ادینو جو شام دے سہر آوچ ڈاک کے آنکھیں نے علی علی کرنا چھوڑ دے تینوی رہا کر دینیا تیرے پترنوی رہا کر دینیا پوری حکومت سامنے کھلوتی ہے تیرے آنکھیں لگ کے قرآن پڑھنا چھوڑ دے اے حتمت آج نوے کی سیدہ مولا زم کی درہ بسم اللہ بسم اللہ ملکِ حیدری اور اس طرح لا تعداد تاریخ جیسے کردار موجود ہیں حضرت میشہ میں تم مارو ایک لو حضرت میشہ میں تم مارو آنکھ دینا سکھا ہے بھئی ہاتھ کٹ دیتے پیر کٹ دیتے پھر زبان کٹ اے آکھنا بڑا سوکھ ہے خدا تو نے ہمیشہ اپنی پناچ رکھے کہ چھوڑی دا چھوٹا دیا کٹ لگ جاوے ہاتھ ہوتے کوئی لوحہ لگ جاوے پھر جاوے اس دی درد دا اندازہ انسان نسلم میں ہو سک دیتے جس دے محبتِ علی یہ ہاتھ کٹے جا رہے ہونا کمال تا ہے نا بھئی پورے بدن چو خون دے فوارے پہ نکل دیں میں دارین قربان کر دیں وہاں پر ہر خون دے کترے چو علی حق دی صدا بھی نکل دیتے ہیں اگر تو ان چنگیاں گڑیاں نال علی ملے ہویا ہے چنگیاں کپڑیاں نال علی ملے ہویا ہے چنگے دسترخان نال علی ابن ابی طالب دی محبت ملی ہوئی تھے انا میں تو آٹے تھے ورنہ جتھے محبتِ امیر المومنین ہوئے اُتھے اتنی آساشہ نہیں ہوں دیا اُتھے اتنے پروٹوکول نہیں ہوں دے میرے بھائیو زیند رکھا ہے اور ایسے ہی دور دا ایسے ہی اثر دا ایسے ہی وقت دا چونکہ اٹھاوی انتیز الحجنوں شہادت ہوئی میشہ میں تمار دی اور ابن زیاد دا قبضہ ہی کوفے دے اٹھے اور نال نال قید خان نائی مختار سکفی دا تنال میشہ میں تمار دا ملاقات بھی ہوئی تو جدو امیر مختار سکفی نو دربار جب بلایا نے نا قتل کرنوستے تو مختار سکفی جدو پہنچیں تو حالت ایسی آئی کہ وزنی توکہ ہی گلج پیرنچ بیڑیان ہتھاں چھت کڑیان اور تخت سامنے جا کے کھڑا ہوئے علی دشیہ حکومت تخت بخت تلوارہ نیزے خوش آمدی فوجی سپائی حکومت ہر طرح دی حمایت مختار دی مخالفت اتخلوتی علی دشیہ بڑے ہی اتمنان نال کھلوتا ہے اے ظلمہ جتنا بھی آق لمحہ تسی اس کیفیت جو گزر نہیں سکتے چونکہ تسی آزاد ملکے جو کوئی کسی تفابندی نہیں کوئی کسی تروب نہیں صحبتاں کسی اتنی عدین دیاں ویکھی ہیں نہیں برداس نہیں کیتے ہیں تو مختار اُتھے کھلوتا ہے جتھے عجد یزیدین لیکن گھبرایا نہیں ابن زیاد جو تو ویک ہے اب یہ مختار سکفی ہے تو اس لانتی نتاقت انہوں چھوڑے ہیں اور ایک وارے نا پورا چکر لائے مختار سکفی دے سجے کھبے پورا چکر لائے سر تو بیرہ تاہی ویک کے سامنے آکے پیدا ہے اچھا امیر مختار تو ہیں کبرایا بلکل نہیں اکھے چک پاکے فرمین دنہا علی دشیہ ابو بیدہ دا پوتر مختار سکفی میں اچھا اللہ زندگی کرے تو حیدری سلام کیوں نے کیتا سرکار مختار سکفی نے فرمایا اے سر سوائے درے علی دے کسے غیر دے گو جھکندہ دی نہیں اے سر سوائے درے علی وچ قیدیں ویلائے علید جرمج قتل پہ ہونے پھر میرے دربار چلی دا اگر میں تیرا سر کلم کر دیما محبت علی دے جرمج مختار فرمایا کیڑا سر اسے گجڑا تیرے وجود تھے مختار سکفی فرمایا تن پر راہِ مابود میں تن پر راہِ مابود میں ہم سر نہیں رکھتے ہم سر کے کٹا دینے میں ہم سر نہیں رکھتے اللہ تو نباد رکھے یا رشت اللہ حیدر یا مختار میرے دربار اتنی دلیری نال کوئی بھی نہیں کھلوتا بڑے بڑے بہادر اتھے آ کے پانی ہو گئے مختار اتنی جررت نال تیری جررت دی بہادری دے کسے بڑے سنے لیکن نجتن ویکھ لیا مختار ہونے میں تن قتل کرنے تیرے خون نال جام بھرنے اس تیرے خون نچوں اپنا موں ویکھنے پھر میں کھانا کھانا حضرت میرے مختار فرمایا تقدیر دی تحریر اچھی نہیں جو تیرے ہتھوں میں مری جاما رابطہ بھی کیا ہے سائیانال رابطہ ہوئے تو پھر سامنے مصیبتان دیا کہنا پہاڑ بھی ہو میں تو پہاڑ آپ پہی رستہ دے دن دن اسے کہ مختار وہ طاقت کے دیئے جڑی تن گھبران نہیں دے رہی مختار فرمایا ہے پچھلیاں راتا چیتا میشہ میں تمارنا ملاقات ہوئی تو بس من ایک راہ مل گیا من میشہ میں تمار فرمایا مختار توں کوفہ دی گلی ویچ بچے ہیں دنال کھیڑ رہے آئیں امیر المومنین دا گزر ہویا آئی اسوی مولا متقیان دنال ہسے تیرے آلے پاس سے اشارہ کر کے حسن حسین دے بابے فرمایا میشہ میں جڑا ہے بچہ کھیڑ رہے آئے اے میرے حسین دی محبت تیج تے میری ولایت تیج ترے لکھ اسی ہزار دشمن حسین قتل کر کے کوفہ دا گورنر بن سی ماریا میں ہکی نہیں موت پہلے آگئی ہے اگر میں تیرے امام دے حکم دی بانیان دے حکم آئی جو اس سترہ سنائی ہیں جامین ورنہ میں چھل ہم تو مجلس پڑھن دی آئی اگر میں تیرے امام دے حکم دے کال دی تردیج چکران پھر من جاسے فرمایا تقدیر دی تحریر اچھی نہیں یاد رکھنا کچھ لوگ کھڑے ہو گئے تلواراں لے کے مختار سکفید کچھ سجے کچھ خبے اعلان ہو گیا کہ ہوں نے سرطن تو جدا کر دی تجاسی کچھ لوگ اس پاسے کچھ لوگ اس پاسے ہتھ تلواراں دوڑ دوڑ کے لوگاں درباری چھو نکلنا شروع کی تا کوئی یاد ہے ہو گیا قتل کوئی یاد ہے ہو ایسی قتل مولم کسیر پرانے مزور کو بیٹھے ہو مجلس سے جیڑا رہائی دی روبکار بنان کان پہلے کوفہ گیا عبداللہ ابن عمر نل جا کے ملاقات ہوئی پھر اتھو کوئی تحریر لے کے شام گیا پھر شام اچھ ایک مطالبے دے تحت پھر اتھو رہائی دی روبکار یزید دے ہتھو بنوائی امیر مختار سکفی دیئے ٹیچر آئی مولم کسیر کوفہ دے اندر پھر سفر کردہ گھوڑا بھجائندہ جو دو کوفہ دے دربار دے اتھے پہنچے تو اس وقت لوگاں کہ ہو گیا قتل ہو گیا قتل ہونا لے قتل تو ایک مومن تو پوچھتا ہے کون ہویا قتل اس وقت شور ہے جو امیر مختار سکفی مری گیا ہے دربار دے دروازے نالو دوڑ کے گھور علی اللہ نکلے اس وقت مولم کسیر ہے جا قتل نہ ہویا طلواران دے سائد تل ابن زرادم لادا کھل ہوتا ہے بدلا خون شبیر کا اسی تخت پہ لیں گے آہاں آہاں ان تقدیر دی تحریر ج لمحطار مری جاوے مولم کسیر گھوڑے تو لطھتا ہے بھجدہ آیا اندر آیا ابن زیاد نہو روبکار دی تھی روبکار پڑھ کے اے ملون اپنا سرنب کے بہ گئے یاد ہے کہ یزید نے سارے ہیں تو وڈا جیڑا اپنے اپنے الظلم کی تیوے کی تا جڑی مختیار دی رہائی لکھ لی تیس مولم کسیر نوا دے تو تا روزہ رسول اللہ دی جارت وستگی آئیں اوزہ کیا باقی گلنا با دے چا پہلے مختار دے زیور لہا زنجیر مختار دے لہ گئے مولم کسیر آکیا جڑی تلوارا دے سائٹ پہلے گل کی تیوہ تی کر میں صدقی ہو جامہ مختار آدھے میں اس ملون واقع بدلہ خون شبیر کا اسی تخت پہ لیں گے مولم کسیر آدھے زینب کی اسیری کے یہیں اکدے کھلیں گے ایو بازار ایو دربار جتھے کئی دیں کھلوتیاں رہی ہیں علی دیا دیا وست دے رہو وست دے رہو وست دے رہو بسے تو تھکی تو ان لے کے آنا ہی میں دارائن قربان کر دے ماں اس دربار ابن زیادت جڑے دکھ ملن سید سجادنو اندھا تسی اندازہ نہیں کر سکتے جوانو کیونکہ جدو تیرہ محرم دی صبح صبح ساری رات بازار ایچ کھلوتے جدو تیرہ محرم دی صبح کافلہ ابن زیادت دربار ایچ داخل ہویا تو سید سجادہ دن ایڈا کوئی دکھا منظر آئی جدہ میں ماما نال دربار ایچ داخل ہویا امنا تو میرے پیعود قاتل ناشتہ پہ کر دیا کوئی اس کیفیت رو سمجھے سید سجاد نے پھر ایک دعا منگی میرا اللہ حسین مظلوم دا واسطہی اس ابن زیادت سیر بھی میرے کو لوسے لیاوے جدو نشتے دا ٹائم ہوئے دعا منظور ہوئی اس ملعون دا سیر بھی اس لے پہنچے آ جدو لے نشتے دا ٹائم آ مختار سکفی تخت آیا جتے جتے پتہ لگے کوئی حسین دا دشمنے یا قاتلے یا کوئی خوش ہونا لبیے سرطنت جدا مختار سکفی اے او خوش نصیبے جس انہو سید سجاد دی دعا حاصلے دارین قربان کر دے ماں کچھ سر کٹھے کر کے اوئے میں صد کی ہو جاؤں ایک لوہ دی تارچ پور کے ابراہیم بن مالک اشتر نو دیتے مدینے جا اے سر مولا دی خدمت اج پیش کر مطا کوئی رات سکھ دی ہوئے ابراہیم گھوڑا بھجایا مدینے آیا سید سجاد مطلا پہنچی میرے امام انہ سیرہ نو ویکھے آئیتنا روئے سید سجاد مڑ مدینے دے لوگ پوچھے نا مڑھکے قاتل دا ظلم دا سیا سجاد لوگ پانی رننے آپ مظلوم خون رننہ ہک رات ابراہیم بن مالک اشتر مولا کو المہمان ریا دوسرے دن فجر دی نماز پڑھ کے ٹورن لگا سجاد ہاتھ نب کے وکھرہ لے گئے تڑپ کے فرمین دن مختار نو میرا سلام دے مین تے مختار نو آخیرات روون علی امام پہ آدھا حکمہ جڑی دھوپ توٹ دی نہیں پئی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بڑی درد علیہ زادارو اس حائد بدلے اللہ تینو مدینہ وکھاوے جتے آج کبران دے نشان بھی نہیں لپدے حکمہ جس تھنڈا پانی نہیں پیتا جدو دا بابا زین تو لتھے جڑی چھانت نہیں گئی کوئی وش لگ دے تا لاؤ غر ملدہ سر پہنچاؤ میں ماہ نو اٹھاما دھپتوں ابراہیم آدھا میرا کوفے پہنچنا مشکل ہو گیا گھوڑا بھجائندہ روندہ پورے سفر جدو آدھا میں کوفے پہنچے آن تمہیں دربار اچھا داخل ہوئے تو مختار تخت دے میں ناندیاں ہوئے کہ اس تخت چھوڑے ہیں استقبال کی تس بھے کے پیادے ابراہیم تیری اکھا سرخن روندہ رہے ہیں ہاتھ نہ پکا دا ذرا وکھ رہے ہو کہ گال سون کسے شریف دی نوندہ پیغام ہے بشماللہ بشماللہ اشاءاللہ پڑے غم میں جہائے ہر بندہ پور سے شامل ہوئے ہر بندہ سمجھے ایک لاکر حسین پڑا نالا ایک اللہ میں سنا نالا دارین قربان کرا سید سجاد فرمارین علی اسغر دی ماں آجے تای نہ چھانت گئیے نہ تھڈا پانی پیتا ہے کوئی وصلک دی تلا ہر ملدہ سیر پہنچا اُس دلے تڑب کے پیادہ ابراہیم جری جوان لس کر تیرے کولے گھر گھر چھاپے مارو گھر گھر تلا شیلو کوفہ ویج کسے بھی رنگ جو میں نے ملون چاہی دے جی جیندہ لہیاں میں تیس نال دو گلہ میں کرنا چاہنا ورنہ اس دا سیر کسے طریقے پہنچا تو پھر میں آم مدینہ جاما میں آب جا کے سید سجاد انہیں اس ملون دا سیر پیش کرا محلہ کناسہ ویچوے ملون گرفتار ہویا ایک تندور دے ویچے چھپے ہویا اُتھ جا کے ابراہیم اس نکڑے اگل اچھ رسی زبان اچھ لوہ دیتار ہاتھ بائیں مشکہ اچھ دیا بن لیاں اُتھو مارن لگا ابراہیم دربار تائی ماردہ آیا اتنا ماری اس اپنا ہاتھ بھی پھٹ گئی اس پر بلا فشل موتے تمہچے ماردہ جو میں دربار چاہیا ہے مختار نے ابراہیم دا ہتھ نپ لیا ہے پیادے کون ہی جہ ننج پہ مرین ہے موت خون اتنا یوں میں شدکے ہو جاواں تڑپ کے پیادے ہی ہوتا ہے جس جھولی آلینو مارے ہیں وصدہ رہے ہیں وصدہ رہے ہیں انشاءاللہ بڑے بشو اللہ کرا تمہچہ مار کے زمین تے سٹے اے اتھے اندے سینے دے قدم ٹکایا ہے مختار سکھ فی تجڑی گل کی تی اور سننہ نا لیے تروہ نا لیے تے تڑپ کے پیادے نو ظالم جس مہد تساں گھٹھ چاوایا بے تو بھی چھانت رہی تے پانی تھنڈا پہ پین دی جس مہد تساں ماش لہندہ ماریا بے تو بھی چھانت بے رہی انشاءاللہ میں پڑھ لماں تو تیری زین جاں مل جاوے کیڑ رنگ چھ ماریے ہی علی اسغردی ماہ اجے تائیں نہ چھانت گئیے نہ تھڑا پانی پیتا ساں اس جملے تے دیواراں بھی حل جان دی ان بھامین جو قاتل آئی سیر چاہ کیا دے اجے اسغردی ماہ جین دیئے ظالمہ دے میری ماہ اسغردہ سیر ویکھے آ تتڑپ کے مر گئی آ او کیویں اجے تائیں جین دیئے جیڑیاں دیئے تو کبر بنا میں اسغردہ رنال دفنین دیئے بسم اللہ بسم اللہ اللہ تو انہیں عزداری نصیب رکھے میں دعا دیکھ کے جا رہا ظالم کیڑے رنگچ ماہ تم سناویے نماز دویلہ قریبے کیڑے رنگچ ماریے ہی اے دے مختار میرا سر کٹ لے میرے تو کربلا نہ سن کربلا دسن پچھن تو باہ رہے کربلا وچ کڑا ظلمیں جیڑا سا نہیں کیتا ظالمے در و دیوار تیرے ظلم تے گواہوں میں کیڑے رنگچ ماریے ہی اے دے مختار مر ویسے اے دے زندگی دزام میں نہ لیے دس کڑے رنگچ ماریے ہی اے دے مختار جی کربلا سننے ہی نا تو وقت منت اللہ اعلان کرا جنہ دے نکی اولاد ہے نا اے دربار چھو باہر نکل جاوین تو اڈی ہائے نکلی ہے درباری کرسیاں تے رو پہے تو نمو تے پٹ کیا کیوں ساڈی اولاد کو یس غر تو چنگی ہے اے ظالم تیرے ہاتھ نکبے آ کیڑے رنگ دے ظلم کی تے ہی اے دے ارب اجم دا میں اوتی رنداز آن جن دی ارب اجم چھ دھوم آئی کدھی نشانہ خطا ہوئے ہی نہیں کربلا لی جنگ ای رسول دے پتر نال جنگ بھاری آئی چھے تیر میں گھرو چاہ کے ٹوریاں کربلا ویچ گوئیو جی بھاری آپو ہوا ہائی کہ ترے تیر میرے حدف تھے نہیں لگے ترے تیر ضائع ہو گئے پر ترے تیر میں ایسے مارن جڑے حسین ما شرطہ یاد رہ سین آئے 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 اے میں صد کے ہو جاوہ تو اڈی ہائے نکلی یہ مختار کتنی باری اٹھے آئے کتنی باری بیٹھا ہے تڑب کے پیادہ ظالم ترے تیر کتھے مریونی اے میں صد کے ہو جاوہ اے ظالم آدھے مختار جگر تے ہاتھ رکھ کوئی آدھے ہائی مار زینب دے برکے دنا عباس کوئی آدھے ہائی مار ہر اندے آس رہتے جنگلہ ویچ رول گئیے اللہ تو اڈی ہائے قبول فرماوے آدھے سو مختار جہنو ماریا ہووی بطریاں سالاندہ میری کمان اچوی زور بطریاں سالاندہ مئیو جہا تیر ماریا جیڑا غازی دیا کھچ لگا آئے کر دے جو آئے تیر دا لگنا ہا بھین آن دے وال کھل گئے مختار ہکو غازیا جہن دے لہان تے ہار بھین وین کر کے آدھے آئی واہ ہجابا اوہ میں صد کاؤں واہ اوہ میں صد کاؤں واہ میں نو کرا بابا میں نو کرا شال اپڑے غم میں چنا روئے کوئی آدھا ہائی مار آرے علی دیاں دیاں دا مانے آئے کر کے روانہ لیا مختار آدھے ظالمہ میں نو دستہ سئی جیڑے ویل غازی جھنے آیا میرے پیر شبیر دی کیڑی حالہ تا تڑاپ کے پیاد ہے اوہ ظالمہ کیڑا رنگ گئی میرے پیر دا ہرمیلا دے مختارے گل نہ پوچھ ابباس دا لانہا نو لکھ نچنا شروع کیتا چھمار گمینہ گھوڑے دے چڑیا حسین اوٹ دا باندھا ویک نو لکھ نوا دا ہون لٹنی چادارا زینب دی آئے جیڑی رہ گئی تنہائے ظالمہ دائی ہاتھ کین اپنایا میں دعا پہ کر دا اللہ تینو بازار بکھاوے جی تھے اوکھیاں ٹوریا میں دارین قربان کر دے ہوا پہلا تیر مختار نو سنایا گیا دربار اچ ما تمتوا ویلا ہائے کر کے روان آلیہ سم لیا مختار ظالمہ دعا ظلم کتھے کتھ ہوئی بڑا اوکھا جیا موزو دیتا نے شلہ میں پڑھ لواں تسی برداش کر لو آدھے مختار میرا سار کٹ لے میرے تو دعا تیر نہ سون متہ مر جاوے مختار آدھے مار تھا تین چھوڑنے اپنا ظلم بیان کر آدھے سون مختار غازی دا لانا ہا جنگ مک گئی ہے اوئے میں شد کیوں جاوہ آدھے مختار سے ویک اے آدھے مختار سا سمجھیا آ میرا مولا میرا مولا جنگ دی ہائے نکلیے استقرم فرما میرا مالک آدھے مختار ارے کچھیاں میں ہی تیر پڑھنا ہے علیس غربات سادہ اوکھی دعا دلچ رکھے آئے پہلا تیر بی باب الحوائج دا دعا تیر بی باب الحوائج دا ہائے کر کے روانا لیا مختار ارے گال سنیئے کئی بار اٹھے آئے کئی بار جھنے آئے اوہ ظالمہ تیرا ہاتھ نہ کم بیا اوہ تینو ترس نہ آیا اوہ تینو محمد مصطفیٰ یاد نہ آئے آدھے مختار سچ پچھنا ہے تمہیں آکھیں عمر ابن سادنو میں غازی نو لہیا ہے مینو بچے نال نا لڑا میرا ہاتھ نہ بکے وکرا لے گیا مینو آدھا رہ دی جاگی ریچ حصہ دے سا نکا دی نام دے نا نکا جیا کامکار تیر چا اصغر نو پانی پیوا کوئی جیڈا غریب ہووے ہاتھ نہیں بن دا دی والد جوانو بھاوے گنہ گارا حسین دا زاکرہ آج مظلوم دا چیلا میں ہاتھ بان کے منت کرے نہ مر جاویں بھول کے شراب نہ پیمیں اے شراب رباب دی وال کھلا ہے اے نو کرنو آدھا اتنی شراب پیوا مینو آسغار اکبر معلوم ہووے سیرت ماتم دا پرسائے ستیر چایا ہے جیڈا جنگا چو گھوڑیا نو مریندہ ہے اے ستیر چایا ہے ماں وال کھولین خیمے دے پوئے تو قاتلو جھنگ دے کے رو رو کے آدھیے جنگ ہون دیے نا لے جوانا دے ماں سوم تیزرہ حسنا جی بابا ہتنا جڑو میرے بابا مینو کرن شاہ لے اکان دنیا دے کہیں غم مٹنا رو میں آئے کر کے روما نالیا مینو کرن شاہ لہا بڑے غم مٹنا رو میں اے ظالمہ دے ترے پھلا تیر چایا جیڈا جنگا چو گھوڑیا نو مریندہا اوئے میں سج کے ہو جاما تیر پڑاں تو پہلے ایک منت کرنا چانا پر دے دے اندر میریاں دھییاں جنان دے جھولی اچھنکی اولادے میں نہیں آکھنا جتنی دیر میں تیر پڑاں جھولی چو گھٹ چھڑے آئے میں نہیں آکھنا مینو پتہ ہے جیس علمہ اٹھو پین پین کے لیے آئے اوہ مٹی تے نہیں سمیندے ایک منت کرسا ایک منت کرسا جتنی دیر میں اصغر دا تیر پڑاں تو پتر دا مو ناچ میں اوہ مٹا پاسے نالم آیا یوے جیڑیا دیا یسگرہ منگیا جی بابا جی بابا منظوری یہ آگئی یہ دعا کرن دکھا تیر پاک مخدومہ شالحات نہ جوڑو میرا ویر میں نوکہ رہاں اللہ توانے ازاداریاں اے ماتمداریاں مولا توانو نصیب فرماوے پڑیے دی آخری وین پندرہ قدمان دے فاصلے تک جھاڑی نال اے ظالم گوڑی لائیے حسین مظلوم دے کیڑی آلہ تے اس رنگ دے نال پتر دا مو پیا چمدا اوہ جوانوے ظالم نے تیر نو زیج پایا عمر ابن ساد کانٹ مگر کھلا اور میں لیڈی چھک ماریے تیر زمین تے ڈھٹھے عمر ابن ساد آدھ کے بانگی اے تیرا ہاتھ نائی کمدا اے آدھ میں دویواری تیر نو کمانے چاڑیا اے اوہ جملے دیوالیو جس تے مجلسہ موک جاندی ہیں جدہ دویواری تیر ڈھٹھے عمر ابن سادھ مانچہ مار کیا دے کی بانگی اے تیر ہتھو تیر کیوں پیا ڈھاندھے آدھے اللہ جانے میں تیر نو چھک دے نا جدہ چھوڑے لگ دا تیر ڈھے بانگا ہے اے کمین آدھے انجکار یاسین پڑ کے ماں آ میرا مولا میرا مولا جن دی ہائے نکلی قبول فرما بھلاو نے بھلاو نے شالا پڑے غم میں جھائے نہ کرو او میں صدقے ہو جاوا درین قربان کرا جدہ ظالم اس گلد پہنچے ہیں مختار دے تربار جماتم دے صدا بلند ہوئیے رو مانا لے ان رو کے پیاد ہے مختار تے مارنے میں مریونے اللہ دے نا تے گلدہ جواب دے اصغر دے ماں کوئی تیر اندازی تو واقع بھا دے نا تاڑب کے مکان دے ونیے مختار آدھے جان دا نو امرال کیس دی دیا آدھے مختار اللہ دے جہان چے ڈیدہ ناما نہیں ہوڑی میں ارادہ کیتا ہے تیر اصغر نو نہیں شپیر دے گلچ مارا جنگ مقاوا میں تیر تے ہاتھ بدلیا ایٹی سے آنی ما یا ہی خیمے دے بوئے تو وال کھول کے آدھے وے اصغر گل اچھا کارا ماتم دا پرسا پیو دیا تلیا دے اٹھے آہا میرے عالموں کر کے رو رو کے آدھا اننا ماری ہیں اے مک گیا ہے اگلا شک بھرا تے آکے رو کے آدھا میرا گل حاضرہ تو ظلام کما پورا زور شبا ماتم انا لگا لے رو رو کے آدھا ان میں ہاس کے کسنائے کربلہ آئے کربلہ آئے آ میرا مولا انہا دیا کو کا قبول فرما اگلا وی ایک وین پڑا شہادہ دا اگلا وی ایک وین پڑا جی لکھ وی ریا کھا جی لکھ وی ریا کھا جی لکھ وی ریا کھا میرا بھائیا دے وسیم باس بس علیہ صغار دا جرم کے راہا ماتم دا پرسائیو جرمہ انہا دی ما دنا زہرا تائی تا پیادہ ہون دی او کی ما تنا دانا دی جی لکھول نہ جا یا زہرا آگئین آگئین مخدومہ مکان جھلڑ دی خاطر ہائے کر کے رونا لیا ظالمہ دا اے میں تیر ماریا بندے آ دین شیعہ رون دین شیعہ مار کیوں نہیں ویندے چھے مہینے دا پتر ہوئے پیار نالوی چا کوئی ہاتھ سختی دا لاوے تا بچا رومن لگ دے بھائیو میرے پیر دی اولاد او ماتمیاں اور مل تیر او سے لے ماریا جی دا حسین پتر دا مو پیا چمدہ تیر دا لگنا پرانے زاکر پڑ دے ہون دے آئین شاہ تسے پتر دا مو چمیاں کول سجان شبی رنو بھول گئے آئی یاد جوانی غازے دے دوے اتھروں شاہ یاد اہرا سرت ماتم دا پرسا دو تیر میں پڑین مدت ہو گئی دو تیر پڑین آنکھو تاں اج تریہ تیر پڑا بولو جوانو جوانو جڑے علی اکبر دے مکانیوں پڑا تیسرا تیر ایس دے بعد مختار ایک لفظ نہیں شنیا تلوار نال اندہ سر کلم کی تا ہے او ظالم اتریہ تیر کین مریوئی آ آدھے یاد رکھ مختار تریہ تیر میں تیرے پیر شبیر نو ماریا او سلے ماریا جیدہ گھوڑے تو لائے کے اکبر دا مو پیا چمدہ تیسرا تیر شبیر دی دستار چماریا تیر جھال کے غازے بھرا دو پردہ اچھا وین کر کے رو رو کے آدھا جیتھ حالے کنگیا ڈین دی ہائے لگ تیر گئے میرا مولا جینو کرا لکھوڑی آخا آئے کار کے روان آلیا کیامہ دا منظرہ آدھے تریہ تیر شبیر دی دستار چماریا تیر دا لگنا پھینہ دوال کھل گئے حسین غاوی دو مو کیتا مارنو ساد مار کے رو رو کے آدھا جیتھ حالے کنگیا ماتم دا پرسا جوانو ریچے آ گئی اگوشا مدیا و سدیا ماتم دا پرسا جوانو ماتم دا پرسا جوانو